نمسکار میں ہوں کپل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز ہم بات کر رہے ہیں جو تیرہ دیت سندیا کی جن کو لے کر لگاتار یہ چرچائے ہیں کہ آنے والا چناؤ ان کے اردگرد جو ہے وہ ہونے والا ہے دراصل بات یہ ہے کہ کملنات جو ہے وہ لگاتار سندیا پر نشانہ ساتھتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن اس میں بسپا بھی شامل ہو گئی ہے بسپا سپریمو مایواتی کی جو ودھائک ہے جن کا رام بھائی انہوں نے بی جے بی پر نہ صرف گمبیر آروپ لگائے ہیں بلکہ سندیا پر بھی نشانہ ساتھا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ جوتی راتے سے سندیا کا ایک گڑھ ہے جہاں وہ پہنچی تھی گوالیر کے اندر تو یہاں پر بسپا کیسے جیتے گی اس کا جواب دی تھی ہوئے انہوں نے کہا کہ سندیا کا گڑھ نہیں ہے بلکہ جنتا کا گڑھ ہے انہوں نے تنج کستے ہوئے کہا کہ سندیا نے کونسا جنتا کے حد کے لیے پارٹی بدلی وہ تو اپنا حد دیکھ کر دوسری پارٹی میں چلے گئے لیکن جب جنتا نے کروٹ لی ہے تو جنتا اچھے اچھوں کو دھول چٹا دیتی ہے یہ بات جو ہے وہ کہتی ہوئی نظر آئی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بھاچپا میں جو ہے وہ ٹکٹوں کے دام لگتے ہیں پیسے میں جو ٹکٹیں ہیں وہ دی جاتی ہیں بسپ بلکہ جنتا کا جو بنتا جنتا کی جو سہولیت ہے اسے دھیان میں رکھا جاتا ہے اپنے سمبودن میں رام بھائی نے کہا کہ آنے والے ویدھان سبا کی اگر بات کری جائے تو چناؤ میں بسپا حمد پردیش کی دو سو تیس کی دو سو تیس سیٹوں پر چناؤ لڑے گی اور کرتا کی اگر بات کری جائے ایک کرتا اگر دس لوگ کو جوڑتا ہے تو پارٹی کو بہومت مل جائے گا اور ایم پی میں بسپا کی سرکار بنے گی تو کیا یہی سوال ہے کہ اگر کملنا کی بات کری جائے وہ نشانہ ساتھے ہوئے نظر آتے ہیں آپ دیکھئے کہ اگر بی جے پی کی بات کری جائے تو شیوراج سنگ چوہان کا جو مقابلہ ہے وہ سندیا سے ہے تو سندیا جو فیلال اگر بات کری جائے بی جے پی کے لئے کافی مہت پور ہو جاتے ہیں اور ایسے میں جب تمام خبروں میں سندیا بنے ہوئے ہیں تو کیا مانا جائے کہ بی جے پی آخرکار اپنا جو مکہ منتری کا امیدوار ہے وہ شیوراج کو نہیں بلکہ سندیا کوئی آگے بڑھائے گی ان تمام سوالوں کے سات چھوڑے زارے دیکھتے رہیے نیکس نائن نیوز ہماری اس خاص پیشکش میں اتنا ہی نمسکان